اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یو وی ریاکشن تو دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس چینل پر ریاکشن کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز کو پر تو آج کی جس ویڈیو کو پر میں ریاکشن کرنے والا ہوں یہ انجینئر صاحب کی ویڈیو ہے اور یہ ادائیہ پورٹل سے اور اس کا جو سا ٹائٹل ہے وہ ہے لیکن اکثر لوگ نواقف ہیں اور قرآن قرآن کی ہے اور اس میں ہے پاورفل لیکچر بائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو جو سینہ سر کی ویڈیو ہے میرے اور اس کے پر میں ریاکشن کرنے والا ہوں آلموسٹ یہ 27 اٹھائیسویں ویڈیو ہوگی تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ کیا ہے لیکن اکثر لوگ نواقف ہیں تو مجھے اس ویڈیو کا ذرا بھی آئیڈیا نہیں ہے ابھی میں نے سنی نہیں ہے تو میں ایک یار تھا کہ اکلے سننے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ساتھ سنیں اور ایک دوسرے سے شیئر کریں اپنی اپنی جو انڈرسٹینڈنگز ہیں تو میرے یہاں پہ بیٹھے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے تو جو سہاں میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور دوستان شیئر کر دیں اور جو اریجنل چینل ہے اس کا بھی لنک میں ڈسکوشن میں ڈال دوں گا آپ جائیں دیکھیں چیک آؤٹ کریں اس چیزوں کو دیکھیں آپ کو اچھی لگیں گی ویڈیوز تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو آبیئس ہے آپ کو یہ جو سی اریجنل ویڈیوز ہیں وہ بھی اچھی پسند آئی ہوں گی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو جو ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تو چلیں پھر ٹائم بیس کیے بغیار اس کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے انفرمیٹیف جی ویسے بھی ہم بھوک ہیں انفرمیشن کے چلیں چلتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم نے زمین و اسمان اور جو کچھ ان کے درمیانے کی کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا ما خلقناہما اللہ بالحق زمین و اسمان کی بدائش کسی مقصد کے تحت ہوئی ولیکن اکثر ہم لاعلمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہے نہیں جانتے لیکن اکثر لوگ آپ دیکھیں ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں آپ جس سے بھی پوچھیں نہ وہ کہے گا جی بنو پتہ ہے سب کچھ اور اللہ ہمارے اکثر لوگ ناواقف ہیں وہ سیریز لے ہی نہیں رہے خدا کی اس کریئیشن کو کہ بھئی مر کے یہ اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے مقصد کیا ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم محسن وعملہ ہم جانچنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے کسی نے کوئی مقصد بیان کیا ہوا ہے کسی نے کہا جی وہ آپ نے مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا کوئی کہتا ہے جی اولیاء اللہ کو مرتبہ دینے کے لیے پیدا کیا کوئی مقصد بیان کرتا ہے وہ کوئی مقصد اوہ اللہ نے پڑی فکر کرو تو اڈل کے بڑھ نہیں ہے ہر بندے نے اللہ کے حضور اس دن پھر قیامت والے دن تم سے تمہارے عمال کے بارے میں پورسی شو اس لیے پیدا ہوئے ہیں اور تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے سیدھا تھا مقصد ہے چونکہ ایک کام مکھ ہے نا اس وقت ہم چھوڑ کے باقی مقصد بڑا لے اب دیکھ لیں اللہ نے ذکر کیا نا کہ ہم نے زمین عثمان کو مقصد پیدا کیا یہ حق کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے پرپس فول بامقصد قرآن کے بارے میں بھی آیا ہے ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا یعنی مقصد کیلئے اتارا اور یہ اپنا مقصد لے کر آیا اور مقصد کیا ہے انسانیت کی ہدایت آخرت کی کامیابی تو اب یہ ذکر آیا نا کہ ہم نے زمین و عثمان کو کسی مقصد کیلئے پیدا کیا اساد ہی ذکر آ گیا یقینا فیصلے کا دن ان سب کے لئے مقرر وقت ہے یعنی فیصلہ ہوگا پھر یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ آپ نے یاشی کی زندگی کی ہے تو آخرت بھی آپ کی یاشی کی ہوگی نہیں دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا اسی کی آخرت اس کی مرضی کی ہوگی اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییتہ مننا فا احیی علی الاسلام ومن توفیتہ مننا فتوفقو علی الائیباد آمین قیامت کا وہ دن ایسا ہوگا جب کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام بھی نہیں آئے گا جس پہ اللہ رحم کرے بس اللہ ہی کے رحم پہ ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا آپ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادل جنانی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں گا تو اسے ایک پاہویں چوٹ مار کریں گا نہ شیخ عبدالقادل جنانی کی جرت تھی کہ وہ یہ بات کرتے جھوٹی منصوب کر دیئے اللہ فرما رہا ہے جس پہ اللہ ہی رحم کرے بے شک وہی عزت والا ہے غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے غالب اتنا ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے رحم یہ ایک اگر ڈھیل دیتا ہے اچھا کہ ان ظالموں سے پوچھیں یہ بیسے تو بخاری مسلم کی عدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوں دیں نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی تو شیخ عبدالقادل جنہی کہہ رہے ہوں گے کہ میرے مرید میرے مرید پونی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے ان کا مرتبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام سے زیادہ ہے نہ یار مات ماری ہو یہ تو اڈیل اللہ دے بندے ہو اپنی بھی عقل استعمال کرو بزرگوں کے بارے میں کیا کونسپٹ انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہاں نبیوں کے بارے میں کیا کونسپٹ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں بے شک اور آپ کو کس طریقے سے یقین نبی الاسلام دلائیں تو اب آپ مانیں گے کہ کوئی کسی کی وجہ سے کوئی دھونس کے ساتھ کسی کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا نہیں لے کے جا سکتا شیخ عبدالقادل جنانی یہ کسی بزرگ بابے کا مرتبہ جس کو آپ سمجھتے ہیں عزت فاطمہ کے برابر ہو سکتا ہے عزت فاطمہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ایسی ہے تو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے انہوں نے لوگوں نے دعوے کی ہیں اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں جھوٹ ہے سو فیصد جھوٹ ہے اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں جنتیوں اور جہنمیوں کا سیمنٹینیس کنٹراسٹ آئے گا پہلے اللہ جہنمیوں کا ذکر کرے گا کہ ان پر کیا صورتحال جہنم میں گزرنی بے شک زقوم کا درخت ایک کڑوہ درخت تعامل اثیم گناگاروں کی خوراک ہوگا کل مخلی یغلی فی البطون پگلے تامے کی مانت پیٹوں میں جوش مارے گا یعنی وہ کڑوہ درخت کھانے کے بعد پیاس لگے کیونکو پھر پگلا ہوا تامے کی مانت پانی دیا جائے گا وہ پیئیں گے تو ان کے پیٹ میں جوش مارے گا کہ غلی الحمین اور وہ کھولتا ہوا پانی گرم جوش مارتا پانی ہوگا خضوہ فعدلوہ الہ سوائی جہین اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پکڑو اسے مجرم کو اور گسیڑ کر دوزخ کے سینٹر میں جا کے اس کو پھینگو اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو عذاب دینے کے لئے یہ میرے بھائی یہ تارج جمیل صاحب کا لیکچر بیان نہیں ہو رہا یہ قرآن بیان ہو رہا ہے اللہ طرح فرمائے گا چک تُو بڑی عزت والا اور بڑی جو ہے وہ کرامت والا ہے یہ تنزیہ جملہ اللہ کی طرف سے بولا جائے گا کہ دنیا میں تو تُو نے بڑے دعوے کیوئے تھے نا کہ میں جناب ایک کر دیا گا میں کر دیا گا تو بڑی عزت والا ہے نا دیکھ تیری عزت افضائی میں کر رہا ہوں تیرے سر کے اوپر کھولتا وہ پانی ڈالا جائے گا اللہم اجرنا من الدار یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو یقین نہیں تمہیں آرہا کہ ایسا ہوگا تو کہتے ہیں یہ انڈے تے چھاڑی دیڑھا ہے اللہ نے بس اہمیت تھوڑی تمکی شمکی ہوئے گی بس یہ یہودیوں کا کیتا تھا ان کو میں نے پھکی دنیا میں دی ہوئی ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رہی ہوئی ہے یوں ماں دیکھو ماں کوئی دوسر میں پھیک سکتی کسی بچے کو اللہ تعالیٰ کیسے پھینکے گا میں کہتا ہوں جی آخرت تو کسی نے نہیں دیکھی میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا قرآن تو مجود دارے گی پڑھ کے دیکھ لو یہ کون ہے کہ قرآن کس نے نازل کیا یہ جو آیات پڑھ رہو ہی میں نے گھرمن آئی ہے جن کے اندر یہ سارا ذکر آ رہا ہے تو میں ان کو دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ماں نہیں چاہے گی تو میں آپ کو دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اور میں بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو اس کے چار پانچ چھوٹے چھوٹے بچے ہو یہ پہلے بھی واقع سنتے ہیں اور آپ اس کی دشمنی میں اس لیول پہ جائیں کہ آپ اس دشمن کی بیوی کو مار دیں آپ کہیں گے نہیں اس کا کیا خصور ہے اس کے بچوں کا کیا خصور رہے ہم کھائیں گے نا کیسی ہے کہ یار اس کی ماں مر گی بچوں کی ان بچوں کو بیوہ اللہ تعالیٰ کہ وہ اشخاصات نہیں ہیں جو انسان کی ہوتے ہیں ماں کے بغیر رہیں گے خالق اور مخلوق میں بڑا ڈیفرنس ہے جب ستیلی ماں آئے گی ان کے ساتھ کیا سروع کرے گی ان کے منٹل موڈلز تک بدل جائیں گے ترس کھائیں گے نا آپ اور میں تو کھائیں گے نا تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پر ترس فرماتا ہے کیا دنیا میں ہزاروں ماں ایسی مرنی جاتی پرگنیسی کے دوران جن کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اللہ رہا ہم کٹے آپ کی ڈاکٹر آئین مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سبھی زیادہ رحم کرنے والا ہے تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں فکی تو آنڈے سارے بزرگان دی کتابہ فارق جائے اے میں تو انہوں پریکٹیکل مثال دے بتائیں مجھے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی کسی دوزرگ میں پھینکے گا وہ دنیا میں وہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہزاروں عورتیں مار رہے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اب رحم کدھر گیا آپ نے رحم کا کیا کونسٹ سمجھا ہوا ہے وہ ایک بڑی دادی ہمیں جو پسیج جائے گی وہ رحم فرمانے والا ہے میرے بھائیوں ان پر جو واقع اس کی طرف رجوع لائیں وہ ابو جیل کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے وہ فیرون کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے نبیوں کے ماننے والوں پر رحم فرمانے والا بے شک برنہ میں نے آپ کو پریکٹیکل مثال دے دی ہے آپ کو آخرت کی ویڈیو میں دنیا میں دکھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں ایسی ماں مر رہی ہیں جن کے پانچ ماں چھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ تعالیٰ پر کوئی رحم نہیں فرماتا کہ چلو بچے تھوڑے بڑی ہو جائیں وہ احساسات وہ جذبات ہی نہیں ہے جو عام انسان کے آگ کے میرے ہیں یہ وہ تھا جس کو دنیا میں تم شک کرتے تھے کیا شک کیا کرتے تھے یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے بابوں کی امت سے بخشی جائیں گے اللہ معاف کرو اب سائملٹینیس کنٹراسٹ بے شک پریزگار امن کی جگہ میں ہوں گے اللہ کی طرف سے باغوں میں اور چشموں میں یَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسِمْ وَإِسْتَبْرَقِمْ مُتَقَابِلِينَ وہ باریک لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور دبیس ریشم کا آمنے سامنے بیٹھے ہوگے یعنی ان کا جو لباس ہے جسنا آج کل بھی ہوتا ہے وہ کیٹی کی شلوار ہوتی ہے اوپر ملبل کا کرتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے موٹی ریشم کی ان کی یعنی تحمد ہوگی یا شلوار ہوگی یا پینٹ کوئی بھی ہوگی اور اوپر کرتے ان کے باریک لباس ہو قذالک اور یوں ہی وَزَبْوَجْنَاؤُمْ بِحُورِنْ عِيْدِ ہم ان کو بیاء دیں گے موٹی آنکھوں والی ہوروں کے ساتھ اب یہ ہوروں کی ٹیل کیلئے آپ تارجبیس صاحب کی لیکچر دیں جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے اس کی طرف ریفر کرنا چاہیے ادھر ہیں وہ ایکسپرٹ وہ آپ دیں اور وہ منگوال یہ کریں گے ہر قسم کا پھل اتمنان سے جو ان کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھنے گا وہ نہیں چکھیں گے وہاں پر موت کا ذائقہ بجوز اس موت کے جو وہ دنیا میں چک چکے بس ایک ہی موت اچھا میں جنت کی آیات سے اس طرح ہی گزر جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جنت تو یہ لیکچر دیو جنت تو یہ لیکچر تو اتنا کچھ ہے وہ آپ وہی پڑھ لیں آپ بخاری مسلم میں جنت کا چپٹر پڑھ لیں مشکات کی تیسی جلد میں جنت کا چپٹر پڑھ لیں ٹھیک ہے جی اور یہ ساری چیزیں کرنے سے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ بریانی کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں بریانی تک پہنچنے کے لیے بھی تو ایک ایفٹ کی ضرورت ہے نا تو وہ سب کو پتا ہے دنیا میں میرے خیلی ہے جنت کی بارے میں تو سب کوئی پتا ہے دوزر کے بارے میں لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ تو جس چیز کی ضرورت ہے وہی کریں اور یہی صحابہ کا طریقہ بھی ہے بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے بخاری سنتی سو تو ان کے پاس آکے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی شوقت دی ہے رومن پرشین امپائر گری ہے اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور آپ تو بخشے بخش آئے ہیں یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے اس زخم کی حالت میں انہوں نے کہا میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اسلام کیلئے کیا نا اس کے بدلے میں اللہ صرف میرے گناہ معاف کر کے مجھے برابر چھوڑ دے جنت تو چھوڑ دوں بس مجھے برابر کر دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئی ہیں میں بریک ایون پوائنٹ پہ آگیا ہوں جنت کی بات تو حضرت عمر نے بھی نہیں کی مرتے وقت حالانکہ اس وقت ضرورت تھی کہ وہ جنت کی بات کرتا ہے میں سیدھ ہی جنت ہی چلے آجا اور جنت کی گرنٹی بھی ملی بھی تھی یہ بات ہے نہیں کسی کو یاد جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں یہ کڑوی کڑوی باتیں ہر وقت کرتا ہے تو حضرت عمر بھی کڑوی کڑوی باتیں کرتے تھے حالانکہ وہ تو موت کے وقت تھے اس ٹیم تو ضرورت تھی وہ جنت کی باتیں کرتے انہوں نے کہا بس مجھے اللہ برابر ہی چھوڑ لے رہا اتنے ہی کافی میں لے اوپائی اکل نہ ہوئی تھے موجہ ہی موجہ اور اکل ہوئی تھے سوچیں ہی سوچیں جس سے اکل ہو اس کو سوچ ہوتی ہے حضرت عمر کو اکل تھی آپ کو اکل نہیں ہے آپ کے بزرگوں کو آپ کے وائزین کو آپ کے علماء کو اکل نہیں ہے اس لئے وہ آپ کو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اوہ نہیں جو جزید برا نکھ ہم کہتے ہیں ٹھیک اللہ آپ کا عشر جزید کے ساتھ کر رہے نہیں نہیں اگر ایڈری کانفیڈنٹ ہے تو منگے گروہ دعا کہ جزید اور اس کے خاندان کے ساتھ ہمارا عشر ہو ہم کہتے ہیں حسین اور اس کے خاندان مولا علی کے ساتھ ہمارا عشر ہو ہم تو کانفیڈنٹ ہیں آپ میں اعتماد نہیں ہے اس میں کوئی موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے جو دنیا میں مبارل چک چکے وہی وَبَقَوْ مَعْدَابَ الْجَحِيمِ اور انہیں عذابِ جہنم سے بچا لیا جائے گا یہ ہے میرے بھائیوں کامیاب لوگ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لاکے میدانِ حشر میں زبا کر دیا جائے گا جنتی پریشان ہوں گے اور دوست کی خوشی کے ساتھ آ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی ہمیں موت لکھ دی جائے تو ہم فارغ ہو جائیں موت کو زبا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی موت ہم نے ختم کر دی اور جہنمیوں کے لیے یہ بری خبر ہے کہ موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اب تمہیں اسی عذاب میں رہنا ہے موت مانگنے سے بھی موت نہیں ہے جنتیوں کے لیے موت کا ختم ہونا خوشخبری اور جہنمیوں دوستیوں کے لیے سب سے بری خبر ہے اللہم اجرنا من الدار اللہم اجرنا من الدار اللہم اجرنا من الدار آمین فضل امبر رب یہ تمہارے رب کا فضل ہوگا جس کو یعنی دوزہ کی آگ سے بچا لیا گیا ذالکہو الفوز العظیم یہ ہے سب سے بڑی کامیابی دنیا کی کوئی کامیابی بڑی کامیابی نہیں اور میرے بھائی دنیا میں کھرپتی آدمی کو بھی وہی چھ فٹ سات فٹ کی کبر ملنی ہے وہ بھی پتہ نہیں ملنی بھی ہے کہ نہیں اور وہی تین کبروں کا کفن ملنے ہے جو ایک غریب لاوارس لاش کو فٹپات پہ مرنے والی کو گوئی لا ایک جگہ سے ہی کفن غریدا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس کیلئے کوئی سپیشل لٹھا آتا ہے وہ بنے بنائے کفن ملنے سب کو برابری ملنے اے نبی الاسلام ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیت قبول کریں یعنی آپ کی اپنے مادری لینگویج عربی میں یہ قرآن نازل ہوا ہے آسان ہے بے شک مولوی کہیں دے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے اے نا پڑی اور ڈریکٹ گمرا ہو جاؤ گے لیکن اے نبی یہ آسانی کہانی گئی تو اے نبی آپ انتظار کیجئے جو بات قبول نہیں کر رہے حق ان کے مقابلے پہ اب آپ انتظار کیجئے یقینا وہ بھی ایک انتظار میں ہے اور وہ انتظار یہ ہے کہ جب ان پہ موت آئے گی عذاب چکھیں گے یہ اصل میں کہا جا رہے ہیں تو یہ میٹھی میٹھی باتیں ہیں دیکھ لیں تو قرآن نہیں پڑھا ہوا تو میٹھی میٹھی باتیں ہیں اور قرآن پڑھا ہوا ہے تو بخاری کے حدیث ہے نبی الاسلام ایک چورائے سے گزرے کچھ صحابہ حاصلے تھے آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہستے زیادہ روئے ہی کرتے ہیں زیادہ روئے ہی کرتے ہیں خیق ہوگیا سورہ الدخان ختم ہوئی آگری دفعہ انشاءاللہ سورة الجاسیہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جس بعد میں میرے موز سے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے اور ہمیں محف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی طالبات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق دا فرمائے سبحان اللہ محمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اکوبر الیک وما علینا اللہ البلاو الحبین جزاکو اللہ خیر اچھا جی تو یہ ہمارا رییکشن تھا تو آج کی رییکشن متنی تھا بس اگر آپ کو یہ رییکشن اچھا لگا تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو بڑا ملاقات ہوگی ایک نئے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک میری اجازت دیں اللہ حافظ کم کے ازانے ہونے لگ گئی ہیں